امام حنیفہ رحمت اللہ و تعالی نے کسی کو قرض دیا اور پھر اس نے قرض لیا اس نے کہا کہ پھلانی قریب کو میں آپ کا قرض ازادر دیا اب امام حنیفہ رحمت اللہ و تعالی نے اس قریب اس رب کو اس سے گھر چلے دی گھر جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے ان کی سوچ دیکھی گھر جانے کا مقصد یہ ہرکیز نہیں کہ امام حنیفہ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ یہ مقصد ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے صرف اسی لئے گھر گئے کہ کہیں وہ وعدہ پورا نہ کر سکے اور وہ بھناہگار ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس کو یاد نہ رہے یا ہو سکتا ہے اس کے پاس آنے کا سمان نہ ہو سواری نہ ہو اور وہ جو وعدہ ہے وعدہ پورا نہ کر سکے اور اللہ جہاں وہ بھناہگار ہو تو کام محکم چلا جاتا ہوں اور جا کر اس کا دروازے پر دستک دیتا ہوں اور اس سے نگرز لے کے واپس آ جاؤں جب آپ گئے اس پر دروازے پر دستک دی وہ گردیوں کا موسم دستک دے کے نا دھوم پر کھڑے ہو گئے اور اس کا جو گھر تھا جائے اسی بات ہے گروں کا سایہ بھی ہوتا دیوار کا سایہ بھی تھا دستک دے کے کھڑے ہو گئے ہیں دھوم پر کچھ دیر کے بعد اتنا ہوں گزر وہاں سے گزراؤں کہا کہ دیوار کا سایہ موجود ہے آپ دھوم میں کیوں کھڑے ہیں سایہ میں کھڑے ہوں تو امام حلیق علیہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں لینے آیا ہوں قرضہ اور جس کو دیا ہوں نہ قرضہ اس سے قرض کے علاوہ کوئی اور نفع نہیں دیتے وہ سود ہو جاتا ہے اگر میں اس کی دیوار کے سایہ میں کھڑا ہو گیا تو مجھے خطرہ ہے کہ میں سود لینے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں کہ میں کسی لئے دھوم میں کھڑا ہوں حضرت امام حلیق علیہ اللہ علیہ آپ ہی کا باتیہ ہے آپ نے اپنے غلام کو بیجا آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تاجر سے کپڑے کے آپ نے کہا کپڑا لے کے جاؤں اور بیچ کے آؤں وہ پورے خان کے اندر کا یہ ہلکا سا نقص تھا ذرا سا نقص تھا وہ بھی قادلِ برداشت ہے لیکن امام حلیق علیہ اللہ علیہ نے جب خادم کو کپڑا دیا آپ نے اسے بقائدہ اعلان کر کے کہا آپ نے کہا یہ کپڑا بیچنا تب ہے جب اس کا نقص بیان کر دے نقص بیان کیے بغیر کپڑا لی ریسے امام حلیق علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم وہ خادم گیا وہ بھول گیا لیکن قرآنہ سے مانا ہے گھروں کے ساتھ تو بلار ہوتے نہیں تھی کہ یہ شہر دور بزارت تھے تو جب بزار سے واپس آیا تھا اس نے کہا جی اس دفعہ نبع بہت زیادہ حاصل ہوا ہے اس دفعہ اللہ نے ایسی برکر ڈالی گئے کہ مار کا ڈھیل رکھ گیا ہے تو امام حلیق علیہ اللہ علیہ وسلم نہیں ہو گئے آپ نے کہا باقی ساری باتیں ہیں بعد میں پہلے یہ بتاؤ وہ کپڑے کا عیب بیان کیا تھا تو نہیں کیا تھا اور وہ غلام پریشان ہو گیا ہاں جھوڑ کے انز کرتا ہے کہ میں بھول گیا تھا کپڑے میں عیب ہے آپ نے پر مجھے نہ بتاؤ کتنی کمائی ہوئی ہے سارے کا سارا مال اللہ کرامہ دے سارا مال اللہ کرامہ دے اب کپڑا تھوڑا سے خراب ہے نا ایک گز خراب ہوگا چند گز خراب ہوگا آپ کچھ گز گئے ہیں اتنے گزوں کے پیسے اللہ کرامہ دے دے آپ نے کہا سارا مال دے دو کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا جو پکیا مال بچے گا مجھے گرنٹی تو نہیں ہوگی نا یہ وہ خراب کپڑے کا مال ہے یہ صحیح کپڑے کا مال ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ خراب کپڑے کا مال میرے پیٹ میں آتے امام کو ہنی کو رحمت اللہ تعالیٰ لے تو خبر بھی نہیں بغداد میں لبکری چوری ہوگی آپ کوفہ میں رہتے ہیں اور بغداد بہت دور ہے آپ کو کسی نے کہا نہ خبر پہنچتے پہنچتے کی کئی دن لگتے ہیں کسی نے کہا کہ بغداد میں بکری چوری ہوئی ہے آپ نے نہ تحقیق کرنا شروع وہ لوگ جو بکریوں پالتے ہیں ان سے ملے اور ان سے پوچھتے ہیں جا کر بکریوں کی عمر کتنی ہوتی ہے تو سارے یہ جب جوابات اکٹھے کیئے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ سات سال سے زیادہ بکری زندہ نہیں رہی بکری مر جاتی ہے تو ایمام کو ہنی کو عمد اللہ پہلا لے نے سات سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کئی دو چوری کی بکری میرے پیٹ میں نہ آجائے سات سال تک نہیں کھایا کیوں کیونکہ مختلف لوگ تھے کہ حرام سے تو بچتے ہیں اور ایسے حلال سے بچتے ہیں جو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے حضرت عمر فروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصصہ نہیں حضرت عمر فروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دس حلال چیزوں کو چھوڑ دی اتنی دس حلال چیزیں چھوڑ دی کیوں کہ کہیں میں حرام میں نہ پڑ جاؤں لیکن صحابہ کا عمل کیا ہے حرام سے درتے اور بچتے ہوئے حلال کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دے دی رضی اللہ عنہ بارہ دعائیں اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہیں اور حضرت عمر فروف کہہ رہے ہیں وہ حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے ہیں کہ اگر میرے بار کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دس حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤں اور صحابہ کا ترزیر میں ہی بڑا جیب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں رہتے ہیں جنتوں کی بشارتیں بھی مل رہی ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے ان کی شان بیان ہو رہی ہے اور نیکیاں کر رہے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں سب سے بڑی نیکی دنیا میں پتا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا ہے سب سے بڑی نیکی آقا کے چہرے کو دیکھنا ہے وہ صحابہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی رو رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی رو رہے ہیں صحابہ کا ترزیر عمل کیا ہے کہ نیکیوں پر نیکیاں کر کے روئے جا رہے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے کہ کنہ کر کے بھی ہمیں ندامت نہیں ہوں ہمیں احساسِ پرشمان شرمندگی نہیں ہوتی دیکھیں تو بچے جو ہیں شریعت کا قائدہ ہے کہ بچوں پر شریعت کا اطلاع نہیں ہوتا بچوں کے لئے مانکی ہے لیکن نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امدہ مثال قائم کی جو ہمارے لئے تعلیم ہیں حضرت حسد رضی اللہ تعالیٰ انہوں چھوٹے ہیں بچپنے میں ہیں کچھ مال پڑا ہوئے کچھ مال پڑا ہوئے جس پہ سب کا حق ہے صدقے کا مال بھی ہے سارا مال پڑا ہوئے حضرت حسن آئے ہی چھوٹے سی بچے ہیں اور آ کر نے ایک خجور موں میں ڈالی ایک خجور بچہ کتنی کو خجور ڈال لے گا اور عربوں کی خجور وہ بڑی بڑی خجوریں چھوڑا خجور کا موں میں ڈالا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی آئے اور حضرت حسن کے حلق میں اُگلی مال تا حسن اسے باہر نکال دو حسن اسے باہر نکال دو آپ نے کہا ہے کخ کخ ال کیا الٹی کرو الٹی کر کے نکال دو تمہارے بیٹ میں یہ جانا نہیں چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ باز میں جا کر کسی کی ذہن میں ہلکا سے فیال آجائے کہ اپنا قریبی تھا تب ہی کھانے دی ہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس مال آیا آپ کا جو ٹائم تھا گھر جانے کا آپ گھر نہیں گئے آپ صحابہ کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ ختم کیوں نہیں ہوا ابھی تک عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دھلے گئے ہیں اپنے فرمائے ڈھونڈوں کوئی رہتا ہوتا ہے دیر ہو گئے رات کافی دیر تک بیٹھے رہے مال سانہ تقسیم کر کے گھر گئے اور جب گھر گئے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پرمایا خانے پر کیا پکا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کچھ بھیجتے تو پکاتی کچھ بھیجتے تو پکاتی آپ نے فرمائے چلو ایسا کرو تم بھی اللہ کو یاد کر اور میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں لیکن تقویہ کا عالم کیا ہے حضرت عمر بن حبت العزیز رضی اللہ عنہ ان کے دور حکومت میں مال حمیقت میں کچھ مال آئے اور خشبو آئی خشبو میں مشک آئی مشک آئی ہے خشبو میں آپ کے سامنے مال دکھایا جا رہا ہے نے کہا خشبو یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی لے کے آئے ہیں یہ بھی لے کے آئے ہیں جیسے یہ خشبو نکالی آپ نے ناک پہ ہاتھ رکھ اپنی ناک پہ ناک جو مالی حمیقت ہے وہ پوری امت کا مال ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کے خشبو میرے ناک میں آجائے اور مسلمانوں کا حق رہ جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لیا میں نہیں چاہتا کہ جس پہ سب کا حق ہے وہ میں اکیلے حاصل کر دیں وہاں لے جاؤ دور لے جاؤ اللہ اکبر یہ کہیں حضرت عمر بن عبدالعز رضی اللہ عنہ حضرت عمر فروق کا قصہ نہیں ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ ان کے پاس مالِ غیمت آیا اس میں بھی مشکائی تو آپ نے بولا اپنی بیگم کو کہا یہ رکھو دور اسے اسے بیچ کر اس کے پیسے ہم نے مسلمانوں کے دینے اسے بیچ کر اس کے پیسے جو جب کا حق ہے مالِ غیمت پر ان میں تقسیم کر دینا ایک روح حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ ان کے پیسے بیگم کی دھوٹے سے کوئی مشک کی فشبو آ رہی تو جیسے پاؤں سے زمین نکل دی یہ کیا ہے یہ کیا ہوا ماجرہ کیا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ ان کے پیسے بیگم نے ارز کیا کہ لگائی نہیں ہے میں نے میں نے تو بیچی ہے جب مشکو تل رہی دینا تو تلتے ہمیں میرے ہاتھ پہ لگے وہ ہاتھ میں نے دبٹے سے ساف کیا تو وہ خشبو آ رہی ہے حضرت عمر فروق نے کہا دبٹہ اتارو دبٹہ پکڑ کر لاکھوں مربع میل پچھن کی حکومت ہے دبٹہ پکڑ کر اور چہرہ ایسے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا لقصان ہو گیا ہے کبھی پانی پہ دھو رہے ہیں کبھی مٹی سے مل رہے ہیں اور پھر سونگ رہے ہیں کہ مشکو گئی ہے کہ نہیں گئی پھر دعا پھر سونگا پھر مٹی پر رگڑا تب تک اسے رگڑتے رہے جب تک اس میں سے مشکو نہ چلی گئے اور جب مشکو ختم ہو گئے پھر بیغم تو کہا اب تم اس پھر بٹے کو استعمال کر سکتی لاکھوں مربع میل کے مالی کام تو یہ حلال ہے نا لیکن آمد نے کہا کہیں حرام میں نہ پڑ جائیں میں یہ حلال کام چھوڑا ہوں حالانکہ شریعت نے اس طرح کی چیزوں میں معافی دی ہے لیکن یہ امت کے رحمات چاہیے امام کے لیڈر تھے انہوں نے کہا ایسا کوئی کام نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم حرام کی طرف کبھی چل پڑے ہیں اللہ اور پر امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں گر سوچ دیکھیں ان لوگوں کی کہا ایک بزرگ کسی بیمار کی آیادت کر رہی ہے اور قرآنہ وقت ہے بیمار کے سرحانے ایک شمہ جگ رہی دیا جگ رہا ہے رشنی کے لیے آیادت کے لیے بیٹھے ہیں دورانے آیادت ہی ان کا ہی نکال ہو گیا وہ جو بیمار ہیں جیسے ہی نکال ہوا اللہ کی بزرگ نے چراغ مجھا دو بدہ کی سوچ سے کہا چراغ تھا اس کا اب گیا ہے یہ مر چراغ میں جو تیل ہے وہ بارسوں کا حق ہے اللہ اکبر اب چراغ میں جو تیل ہے وہ بارسوں کا حق ہے میں نہیں چاہتا کہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے بارس فحروب رہے یہ تیل کیا ہے حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالی جب منصبِ خلافت پہ آئے آپ کی ایک بیوی ایسی تھی جسے آپ بڑا پیار کرتے تھے سب سے محبوب بیوی جیسے ہی خلافت سنبھالینا اسے طلاق دیتیا اسے پتہ کون دی طلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمائے مجھے بہت پیاری ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ ذہن پر رکھنا کہ حرام کی وجہ سے حلال چھوڑنے حرام کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے کسی کام کی سفارش کا کہہ اور یہ مجھے بڑی پیاری ہے مجھ سے انکار نہیں ہوگا تو میں آج ہی سے طلاق دے رہا ہوں نہ سفارش کی نوبت آئے گی نہ حرام کام بسکے حضرت اس پیان سوری جا رہی ہیں اللہ باہو کا طریقہ یہ ہوتا تھا نظر جھکائی رکھتے تھے کہتے ہیں نہ نظر اُڑھیں گی نہ کسی پہ پڑے گی نظر جھکائی رکھتے تھے چونکہ نظروں سے جا رہے ہیں ساتھ ایک ملعید بھی تھا اس نے نا ایک شخص کے مکان کو دیکھتے مکان کو مکان گرہ پیارا بنا ہوا تھا اور اسے وہ دیکھتا ہی رہا تو حضرت سپیان سوری نے کہا نظریں نچی کر دیں نظریں تم لوگ مکان دیکھتے ہو تب ہی لوگ ایسے ایسے مکان بناتے ہیں تم مکان دیکھتے ہو تب ہی لوگ ایسے مکان بناتے ہیں نظریں نیچی کرو وہ بنایا مکان اس نے بزول خرچی کی وہ گناہگار ہے اور تمہارے دیکھنی کی وجہ سے اس نے مکان بنایا ہے تو اس کے گناہ میں تم بھی برابر پیشلی یہ پیر ہوا کرتے تھے اپنے موردوں کو اس طرح مسئیت کر رہے ہیں حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالی علیکم مدشاہ نے قید کر دیا ناجائز قید کر دیا ایک خطون ان کی مرید تھی اس نے بڑا ہی خوبصورت کھانا ان کے حلال رسل سے کھوات بنا کر ان کی طرف بھیجا انہوں نے کھانے سے ان کھانے کر دیا کھانا کھانے سے عورت کو پتا لگا وہ نے کھانا نہیں کھایا عورت نے کھانا پتا کیوں بھیجاتا کیونکہ وہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جیل کا کھانا نہیں کھائیں گے اور بھول ان سے دیکھی نہیں جائے گی انہوں نے کہا میں کھانا بنا کر بھیجتی جب انکار کیا نا عورت آئی کسی طرح اس نے آ کر پوچھا اس نے کہا جی میں نے حلال کمایا حلال پکایا اور حلال طریقے سے بھیجا ہے تو کھانے میں انکار کیوں کیا آپ نے کہا تمہاری حلال کمائی میں شک نہیں ہے مجھے حلال کھانے میں شک نہیں ہے کھانا بشک حلال تھا لیکن وہ جن کے برتنوں میں آیا تھا وہ تو ظالم تھے اللہ جن کے برتنوں میں آیا تھا وہ تظالم تھے نا میں نے حلال کام چھوڑا ہے تاکہ حرام سے بڑھ سکوں میں نے حلال کام چھوڑا ہے تاکہ حرام سے بڑھ سکوں حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ تعالیٰ لے بیمار ہیں دوائی کھالو اور ان کی بیگر میں کہا آپ ایسا کریں کہ آپ گھر میں تھوڑا سا چل لیں حضرت یحییٰ بن معاذ نام یاد رکھیں انہیں جو جواب دیا نا وہ سمجھ لیں آج کیس بزن کا حاصل ہے حضرت یحییٰ بن معاذ کا جواب بیگر نے کہا کھانا آپ نے کھایا ہے اپنا گھر میں تھوڑا جل بھر لیں تاکہ آپ کی سہت بہتر ہو سکیں تو حضرت یحییٰ بن معاذ نے کہا کیوں چل کوئی خاص بجا کہا جی آپ کی سہت اچھی ہوگی کہا نہیں تیس سالوں سے اپنا محاسبہ کر رہا کتنے جی تیس سالوں سے محاسبہ کر رہا ہوں اے یحییٰ جو کام بھی کرے گا وہ دین کے لیے کرے گا مجھے یہ بتاؤ میرے چلے سے کیا دین کو فائدہ ہوگا میرے چلے سے میں چل کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا جب وقت چلے میں گزارنا ہے میری خواہش یہ ہے وہ بھی میں دین کا کام یعنی دیکھو نا اب چلنا کوئی بری بات ہے کوئی حرام ہے حلال ہے لیکن کہا کہیں اگر میں چلا دین کا کام چھوٹ گیا چھوٹتے چھوٹتے کہیں چھوٹ نہ جائے حرام سے بچتے ہوئے حلال کو چھوٹ دیا حرام سے بچتے ہوئے حلال کو چھوٹ دیا حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالی وقت کے خلیفہ اور بیٹیوں کے باپ اور عید کا موقع ہے چاند رات کو بیٹی آتی ہے یہ تو اس باپ سے پوچھے نا کہ اس کی بیٹی خواہش کرے اور باپ پوری نہ کر سکے اور باپ ہو مسلمانوں کا امیر وقت کا بادشاہ ہو وقت کا بادشاہ اور بیٹی آ کر پتا کیا کہہ رہی ہے اب پچاند سب وہ عید ہے سب سہیلیوں کے پاس کپڑے نئے ہیں ہمارے پاس نباس پرانا ہے ہمیں بھی نیا نباس لے کے لوگ ہمیں بھی نیا نباس لے کے لوگ اور بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو میں کپڑے سلا آکے دے سکا میرے پاس اتنے پیسے بیٹیوں نے زند کی کہ ہماری سہیلیوں کے پاس نہیں ہیں ہم بادشاہ کی بیٹیاں ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں اللہ رکھ باپ تھے نا رہا نہیں گیا اپنے خزانشی کو بلایا اور اس کو کہا مجھے نا ایک ماہ کی تنہا ادھار دے دو وقت کے بادشاہ اور خزانشی کو بلا کر کہہ رہے ہیں ایک ماہ کی تنہا ادھار دے دو وہ خزانشی پہ حضرت عمر بن عزیز کا ہے اس خزانشی نے کہا کیا آپ مجھے زمانت دیتے ہیں کہ اگلے ماہ تک زندہ رہیں گے کہ آپ زندہ رہیں گے اگلے ماہ تک کہاں میں تو زمانت نہیں دیتا کہاں پھر میں بھی تنہا نہیں دیتا ادھار لینا جائز ہے نا حرام تو نہیں لیکن حلال ہے حلال کیوں چھوڑا تاکہ حرام لینا پڑتا ہے حرام سے بچھتے ہوئے حلال چھوڑ دیا کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا شکریہ اے میرے خزانشی تمہارا شکریہ کہ تم نے آج عمر کو تباہ ہونے سے بچا دیا اللہ کو اکبر حضرت عمام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک خطون آئی اور آگر اس نے ایک سوال کیا پڑھا جی اس نے کہا کہ میں سودھ کاتتی ہوں سودھ کاتتی ہوں کچھ چیزیں بناتی ہوں چھت پہ بیٹھ کے چاند کی روشنی میں کام کرتی ہوں لیکن جب بادشاہ کی سواری گزرتی ہے نا اس کی سواری پہ لائٹنگ کافی تیز ہوتی ہے روشنائیاں ہوتی ہیں تو میری چھت پہ روشنی تیز ہو جاتی ہے تو اس دوران سودھ کاتنا تیز ہو جاتا ہے جلدی سے میں سودھ کاتتی ہوں آیا وہ کمائی میرے لئے حلال ہوگی یا حرام ہوگی کہ بادشاہ کی جانت کے بغیرہ وہ جا رہا ہے کڑا ہوا تھوڑی دیر کے لیے کتنا کو سودھ کاتتی ہوں کتنے کو وہ ٹنگے لگا لیے ہوں گے حضرت امام احبت بن حمبل سے پوچھا کہ میرے لئے وہ کمائی حلال ہے یا حرام حضرت امام احبت بن حمبل نے کہا سوال پوچھنے والی خطون تمہارا نام کیا ہے تم کون ہو اس نے کہا جی پوچھنے والے کا پتہ نہیں پوچھا جاتا مسئلے کا جواب دیا جاتا ہے حضرت امام احبت بن حمبل نے فرمایا کبھی کبھی بندہ دیکھ کر مسئلہ بدل بھی جایا کرتا تم کون ہو اللہ کے بہت بڑے ولی کی اس کا مشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا میں مشرحافی کی بہن ہوں میں مشرحافی کی بہن ہوں حضرت امام احبت بن حمبل نے فرمایا اس ساری کائنات کے لئے جو جائز ہو سکتا ہے لیکن وہ تمہارے لئے جائز نہیں پھر حلال کام چھوڑ دیا کیوں کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائیں حرام کی رفتہ حرام کے در مقتلعہ نہ ہو جائیں اللہ اکبر پرانے مذرگوں کا قلیقہ یہ تھا کہ جب پاؤں جوتے کا تسمہ کھولی آتا تھا جنتے ہوئے جوتے کا تسمہ کھولی آتا رات کا وقت ہے اور کسی کے گھر کی روشنی ہے رات کا وقت ہے اور کسی کے گھر کی روشنی ہے تو جوتا نہیں بانتی تھی تسمہ نہیں بانتے تھے آگے جاتے تھے کہا کہیں اس کی روشنی میں بغیر اجازت استعمال نہ کرتی آگے جاتے تھے جہاں پر تاریکی ہوتی تھی وہاں پر جا کے تسمہ بانتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کی دن اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم نے بغیر اجازت اس کی روشنی کیوں استعمال کی ہے بزرگ فرماتے ہیں کہتے ہیں اگر ہم کسی کو سور پہ دیتے ہیں تو واپس اس سے 99 لیتے تھے کہیں زیادتی نہ ہو جائے کہیں پھر حلال چھوڑ دیتے تھے کیوں حرام سے بزنے کے لیے امام شایف رحمت اللہ تعالیٰ لے والدہ نے پڑھنے بھیجا کرونا زمانہ ہے جب بچہ ایک دفعہ پڑھنے چلا گیا ہے تو کئی کئی سال بعد گھر آئے گا آٹھ سال بعد دس سال بعد جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی ان کو گھر نہیں آئے امام شایف رحمت اللہ تعالیٰ لے کتالی دیندی میں انتنا چرچہ ہو گیا دور دور تک ان کی شورت ہو گئی جب فراغت ہوئی نا کانپکیشن ہو آئی دکا سارے شہر کے لوگ آئے ان کو توفے دینا شروع کر دیئے گفٹ دیئے تہائیف دیئے توفے دیتے رہے اتنے توفے ملے کہ سواری حد لے کئی اونٹ آئے توفے رکھنے کے لیے جب امام شایف رحمت اللہ تعالیٰ لے اونٹوں کی کتار لے کے گھر آ رہی تو ان کی والدہ ایک ٹپے پر بیٹھ کے ان کے انتظار کر رہی کسی نے آ کر کہا بی بی خوش ہو جاؤ تیرا بیٹا تو بڑا مال لے کے آ رہا ہے تمہارا گربت ختم ہو جائے گی تمہارے گھر پہی کئی دن چولا نہیں جلتا اب پریشانی کے دن ختم ہو گئے ہیں تمہارا بیٹا مال لے کے آ رہا ہے خوش ہو جاؤ ان کی والدہ خموش پیٹھی رہی جب سواری قریب ہوئی نا سواری قریب ہوئی تو کسی نے جا کر نے امام شایف کو خبر دی کہ آپ کی والدہ آپ سے نراز ہے یا کئی سالو مال بیٹا پکھلوکہ بیٹا اور امت کا امام بن کے آ رہا ہے امت کا اور بی شمار مال جو حلال طریقے سے علم دین مکمل کرنے پر لوگوں نے تہائیب دیئے ہیں امام کیوں نراز ہے اس نے توفہ لیا کیوں کسی نے کہا تمہاری والدہ نراز ہیں آپ نے سواری مہین پر روکی اور پیدلا کہا اممہ جان سے کھلے لگے اممہ نے کہا دور رہو پہلے حساب دو یہ مال کہاں سے آیا اللہ بتاؤ مجھے میں نے تمہیں پڑھنے پیجا تھا جمع کرنے نہیں پیجا تھا یہ کہاں سے لائے ہو امام شایف رحمت اللہ علیہ وسلم ارس کیا اممہ جان یہ لوگوں نے دیا ہے میں نہیں لائے دین نہیں پیجا میں نے ماں نے کہا لوگوں کو کیسے سمجھاؤ گی کہ تم نے دین کا سودا نہیں کیا لوگوں نے خود دیا ہے مال لے جائیے ہمیں کہاں مجھان میں کیا کر کہاں میں تمہیں تب بلاؤں گی جب میرے پاس آنے سے پہلے سارا مال اللہ کی راہو دے ہو سارا مال کھڑے کھڑے اللہ کی راہو میں تقسیم کیا اور پھر باردہ نے کھلے لگایا کہاں اب میں تمہیں بیلے لگاؤں گی اب وہ میرا بیٹا آ رہا ہے اب وقت کا امام آ رہا ہے اب لوگ تمہارے دین پر تعلہ نہیں دیں گے توفہ لینا حرام نہیں ہے حلال ہے نبی اپاپ نے فرمایا کہ توفہ دو کہ تو محبت بڑھے گی لیکن حلال کام کیوں چھوڑا کہیں حرام پر نبتلا آنا ہو جائے لیکن سور پر نبتلا ہے puis چھوڑا جسی قبل جدوع بکر بگر ہز